ہیلو ایوی ون کیسے ہیں آپ سبھی میں ہوں آپ کا اپنا نیجی سہلہکار امیتراش شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں یو دریل یہ ویڈیو صرف انفرمیشن پرپس کے لیے ہے آج کی ویڈیو کا شرہ جاتا ہے شریمن راجو کنوجیہ جی کے اس کمنٹ کو انہی کے کمنٹ کے انصار آج ہم ٹاٹا اے آئیے لائف انشورنس کمپنی لیمیٹیٹ کی ڈیٹیل کو سمجھیں گے تو اسی بات پہ آپ ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیجئے اس سے ہوگا یہ کیونکہ چینل پہ پرتی ایک ویڈیو آپ ہی لوگوں کے سجاہ پرشن اور کمنٹ کے انصار آتی ہے اگر آپ سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیں گے تو اچھت سمیہ پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا انہی تھا آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا آئیے اب ہم بینہ سمیہ گوائے ٹاٹا اے آئیے لائف انشورنس کمپنی لیمیٹیٹ کی ڈیٹیل کو سمجھتے ہیں یہ ایک جوائنٹ وینچر اوگنیشن ہے مطلب کی پارٹنر سیف فرم ہے پہلے جو پارٹنر ہیں ان کا نام ہے ٹاٹا سنس پرائیویٹ لیمیٹیٹ دوسرے پارٹنر کا نام ہے اے آئیے گروپ اب انڈیا میں زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہی ہیں پتا ہی آج کل کیونکہ سب لوگ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہیں ٹاٹا کے بارے میں کہ 1868 میں ٹاٹا گروپ اسٹیتو میں آیا تھا اور اس گروپ کے جو سنستاپک تھے ان کا نام ہے سورگیہ شریس جمسیت جی ٹاٹا زیادہ تر لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ 100 دیشوں کے اندر ان کا آپریشن ہے اور 1500 سے زیادہ دیشوں کے اندر یہ اپنی سرویسز دیتے ہیں اوورال 10 یور اس کا خود کا 1500 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے 8 لاکھ سے زیادہ ان کے ایمپلوئیز ہیں اور یہ ورڈ وائیڈ اپنی سرویسز دے رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں الگ الگ سیکٹر کی جیسے کی ائرلائنز ہو گیا ٹیلی کوم ہے ہوسپٹیلیٹی ہے آئی مینٹو سے ہوسپٹیلیٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈیفنس ای کومرس ریال اسٹیٹ ٹی سالٹ اسٹیل کیمیکل اوٹومورٹیو ایف ایم سی جی انشورنس مطلب کافی زیادہ فیلا ہوا ہے ان کا بزنس اب ان کے جو پارٹنر ہیں لائف انشورنس کیٹگری کے اندر ای آئی اے گروپ ان کے جو سنستاپک ہیں ان کا نام تھا کورنیلیس وینڈر اسٹار 1919 میں انونس گروپ کی سنستاپنا کری تو اسی ساپ سے 102 سے زیادہ سال کا سمیہ ہو گیا انشورنس ان فانینشل سرویسی ہی یہ گروپ پروائیڈ کرتا ہے ہونگ کونگ بیزڈ ہے یہ گروپ اور پیسیفک ایشیا پیسیفک میں ہی مطلب پیسیفک کے لیے یہ ایشیا پیسیفک میں ہی اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں تو دیکھئے پارٹنرشپ کی جارہی ہے سو سال سے زیادہ پرانا گروپ ہے کی ایلیمنٹی ان کا انشورنس ان فانینشل سرویسیز ہے رائٹ اور اس گروپ کے جو چیف ایکزیکیوٹیو آفیسر اور پریزیڈنٹ ان کا نام ہے شریما لی ہونگ سیونگ اب جانتے ہیں کہ تاٹا اے آئی اے لائف انشورنس کمپنی لیمیٹیٹ کب سے ایکٹیو ہوئی تو بارہ فروری دوہزار ایک سے ان کو لائسنس مل گیا تھا اور ایک اپریل دوہزار ایک سے انہوں نے اپنا کار کرنا شروع کرا اب تاٹا اے آئی اے لائف انشورنس کمپنی لیمیٹیٹ کے ایکزیکیوٹیو آفیسر اور مینیجنگ ڈیریکٹر جو ہیں ان کا نام ہے شریما نوین تہل یعنی بات کریں نمبر آف ایجنٹ کی تو پچاس ہزار ایجنٹ ہے ان کے پاس ایسا ہمیں ان کے اباؤٹ سیکشن سے پتا چل جاتا ہے دو سو اٹھارہ سے زیادہ ان کے پاس برانچز ہیں پچیس راجیوں میں ایکٹیویٹ ہیں کام کر رہے ہیں اور ایک سو پچھتر شہروں کے اندر اسی کے ساتھ میں جیسے کی ادھر انشورنس کمپنیز کام کر رہی ہیں آج کے ٹائم میں بروکرز بینک ویب ایگریکیٹر اور آل لائن زیادہ ان کا ڈومینیشن ہے تو وہیں سے زیادہ در یہ بزنس کر رہے ہیں اب بات آتے سٹیک ہولڈرشپ کی تو ویب سائٹ سے میں پتا چلتا ہے کہ چوہتر پرتیشت کا جو سٹیک ہولڈرشپ ہے وہ ٹاٹا سنس کے پاس ہے چھبیس پرتیشت کا جو سٹیک ہولڈرشپ ہے وہ اے آئی اے گروپ کے پاس ہے لیکن جب ہم پبلک ڈومین میں جیسے میں ہوں ماللو کوئی بھی ایک انسان ہے جسے نہیں پتا ٹاٹا کے بارے میں اے آئی لائف انشورنس کمپنی کے بارے میں وہ اگر سرچ کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے گوگل پہ سرچ کرنے پہ کی اڑنچاس پرتیشت کی جو سٹیک ہولڈرشپ ہے وہ اے آئی اے گروپ کے پاس میں ہے اب یہ چیز ہو سکتا ہے ایسا ہو اور ان کے آب آؤٹ سیکشن میں یہ چیز اپ ڈیڈیٹ نہ ہو ایسا ہو جاتا ہے تو آئی تنگ یہ اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اگر ایسا ہے تو اگر آپ ٹاٹا کے لیے کام کرتے ہیں مطلب ٹاٹا یہی لائف انشورنس کے لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس چیز کو اب بات کرتے ہیں پروڈکٹ رینج کے بارے میں تو آپ کو سبھی طریقے کے پروڈکٹ مل جاتے ہیں جو دوسری لائف انشورنس کمپنیز کے پاس میں ہیں جیسے کی ایک آپ کا کلاسیکل ٹم انشورنس ہوتا ہے پھر آپ کا کمپرہنسیف ٹم انشورنس ہے آپ کا لانگ انشورٹ ٹم کے لیے یولی پلان بھی آپ کو مل جاتا ہے انڈورمنٹ پولیسی ہے پینشن پلان ہے سبھی طریقے کے آپ کو رائیڈرز مل جاتے ہیں کوم بھی پلان بھی مل جاتا ہے کوم بھی پلان میں آپ کو پتا ہے لائف اور ہیلتھ کا کمبینیشن ہوتا ہے اور اسی وجہ سے سمیں سمیں پہ ہم لوگوں نے آپ کے پرشن کے انشور ویڈیوز بھی چینل پہ لائے ہیں اور اسی کے قرآن آپ کے پرشن بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے کلیم اور ریونیو کتنا انہوں نے گروس ارن کیا پچھلے پانچ سالوں کے اندر تو دوزار سولے سترے کے اندر اب دیکھیں ہم کس طریقے سے جانیں گے ہم پہلے دیت کلیم کی بات کریں تو دو طریقے کے دیت کلیم ریشو ہوتے ہیں گروپ اور انڈیویجوال تو دوزار سولے سترے میں جو گروپ کٹیگری میں دیت کلیم ریشو ہوتا وہ تا 98.44 پرتیشت انڈیویجوال کٹیگری میں 96.01 پرتیشت اور جو سولوینسی ریشو ہوتا وہ تا 3.15 ٹوٹل گروس پریمیم جو انہوں نے ارن کیا وہ تا 3,000 کروڑ سے اوپر کا 3,170 کروڑ سے اوپر کا مونٹ تھا اب بات آتی ہے اگلے فانینشل ایر 2017 میں تو 99.83 پرتیشت گروپ کٹیگری میں دیت کلیم ریشو ہوتا 98 پرتیشت انڈیویجوال کٹیگری میں دیت کلیم ریشو ہوتا سولوینسی ریشو 2.93 ہو گیا بات کرتے ہیں ٹوٹل گروس پریمیم کتنا ان کیا 2017.18 کے اندر تو وہ 4,162 دیت کلیم ریشو ہوتا اب بات آئے گی یہاں پر نیکسٹ فانینشل ایر جو کی ہو جاتا ہے 2018.19 میں گروپ کٹیگری میں جو دیت کلیم ریشو ہوتا وہ تا ست پرتیشت مطلب جتنے کلیم اتنے پے کیے گئے اور انڈیویجوال کٹیگری میں بھی 99.07 پرتیشت رہا سولوینسی ریشو 2.968 اور جو ٹوٹل گروس پریمیم جو ناہوں نے ارن کیا 2018.19 میں وہ 6 کروڑ سے بھی اوپر کا ہو گیا ٹھیک ہے اب نیکسٹ فانینشل ایر کی اگر ہم بات کریں 2019 2020 میں تو 98.087 پرتیشت دیت کلیم ریشو رہا گروپ کٹیگری میں انڈیویجوال کٹیگری میں 99.06 پرتیشت رہا اور جو سولوینسی ریشو تھا وہ رہا 2.35 2019 فانینشل ایر میں جو ٹوٹل گروس پریمیم انہوں نے ارن کیا وہ 8000 کروڑ سے اوپر کا ہو گیا 8308 دیت کلیم 5 کروڑ کا اب جو نیکسٹ فانینشل دو پرتیشت اور جو سولوینسی ریشو رہا وہ ہو گیا 2 دس امبلب سون نے چار کا اور جو ٹوٹل گروس پریمیم فانینشل ایر 2020 21 مجھے انہوں نے ارن کر لیا وہ بڑھ کر ہو گیا 11105 کروڑ سے زیادہ کا مانٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو میں پانچ سالوں میں یہ تو پتا چل گیا کہ لگاتار کلیم بھی دے رہے ہیں بزنس بھی گروہ رہا ہے تو اب ہم بات کرتے review and opinion کی اگر ہم انٹرنیٹ پہ search کرتے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کس طریقے کی rating اس کو دی ہوئی ہے تو وہاں پہ ہمیں mix category مطلب mix response دیکھنے کے لیے ملتا ہے اگر آپ indeed کی بات کریں تو 480 وہاں پہ آپ کو reviews مل جاتے ہیں 3.9 ان کو rating ملی ہے اب indeed پہ review کس نے دی ہیں ان لوگوں نے جو ان کے insurance agent کبھی رہتے یا ہیں next جو portal آتا ہے وہ ہے ambitious box یہاں پہ professional لوگ مطلب کی جو کسی company کے لیے already work کر رہے ہوں یا کر چکے ہوں ان کے reviews رہتے ہیں انہوں نے ان کو 4 rating دی ہے اور 1529 total وہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں review right اگر آپ normal search کریں گے تو ہی آپ کو دیکھ جائے گا تو یہ بات ہو گئی agent and employee reviews کے بارے میں اب customer experience کی ہم بات کرتے ہیں جو mouth shut پہ آپ کو مل جاتا ہے اب یہ سوچے گا کہ اتنا خراب ایک دم سے میں کیسے دکھا رہا ہوں جو public domain میں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں link آپ کو description میں دیا ہے 1.7 rating rating ان کو ملی ہوئی ہے یہاں پہ بھی آپ کو کافی زیادہ negative reviews پڑھنے کے لئے مل جاتے ہیں جو reviews ملتے ہیں وہ ٹھیک اسی بھڑھاس اس کے according آپ پوری طریقے سے اس کو trust کر سکتے ہیں لیکن صدار ان کو کرنا ہوگا اگر google play store پہ ان کی team ہے digitally active ہے تو ان کو reply کرنا چاہیے communicate کرنا چاہیے ورنہ mouth جو word وہ جیادہ spread ہوتے ہیں باقی اگر آپ company کا ہی data دیکھنا چاہتے ہیں company دے رکھا انڈیا کے لئے الگ اور nri کے لئے الگ email id بھی دے رکھا اگر آپ ان کو return میں جا کے contact کرنا چاہیے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ان کا policy bond ہے تو اسے آپ ضرور read کرو کیونکہ اس کے اندر بھی آپ contact detail ملتی ہیں یہاں پہ customer care at tata aia dot com अब آپ کے comments کے لئے اور ویڈیو کو end تک دیکھنے کے